ملہن آتون جس قدر نازک اندام تھی اپنے احساسات اور جذبات میں اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والی خاتون تھی اسمان گازی سے ایک ریاست کا جو خواب منصوب ہے اس میں بھی ملہن ہاتون کا ایک اہم کردار بتایا جاتا ہے ملہن آتون اسمان گازی سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اسمانی تاریخ کے مداوئے ملہن آتون کو اسمان گازی کی لازوال محبت اور بے مثال اعتماد حاصل کرنے سے پہلے طویل جد و جہت اور آزمائشوں سے گزرنا بڑا اسی کے ساتھ ساتھ ملہن آتون ایک جنگجود ترک خاتون بھی تھی ملہن آتون کو تیغزنی نیزوازی اور تیراندازی سمیت دیگر فنون حرب میں بھی کمال محارت حاصل تھی ایک معزز سلجوگ کرانے سے تعلق کی بنا پر ملہن آتون ایک وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ ساتھ شفیق ماں بھی تھی ملہن آتون نے ریاست اسمانیہ میں خاتون سردار ہونے کی حصیت سے نہ صرف ترکوں کو متحد رکھا بلکہ عملی طور پر کئی جنگوں میں حصہ لیا اور فتوحات حاصل کیے ترکی کے شہر اسکی شہر میں ملہن آتون کا مجسمہ بھی نصف ہے جس میں انہیں گھوڑے پر سوار دکھایا گیا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ملہن آتون کی اولاد کے حوالے سے ملہن آتون اسمان گازی کی چھے بچوں کی ماں بنی ان کی بچوں کے نام اورحان، ساوچی، ازرلی، چوبن، حامد اور ملک ہے بنیادی طور پر اسمانی خاندان انہی کے بطن سے آگے بڑھا ملہن آتون کی وفات چودہیں صدی کی پہلے ربا میں یعنی نومبر تیرہ سو ترئیس اسوی میں ہوئی ملہن آتون کی اجازی قبر سوگوت میں واقع ہے ناظرین مزید ہی ایسی انفامیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویٹ ہسٹری کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو جل سے جل پہنچ سکے